میرا نام صغیرت عطا و رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہم نے حدیث کے سلسلے میں کچھ ویڈیوز کیے ہیں میں نے پہلے آپ کو یہ چیز جو سابقہ ویڈیوز ہیں اس میں یہ چیز کلیر کی تھی کہ یہ جو فقہ ہے اس کی بیس کیا ہے روایات فقہ کی بیس روایات ہیں اس لیے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ مختلف فقہ ہیں یہ کیوں ہیں آپ اصل میں سوچتے نہیں قرآن کریم کے اندر سمت تفک کرو یہ بار بار کیوں یہ چیز آ رہی ہے وہ کہتا ہے سوچا کرو ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے قرآن کریم انسانوں کو ریزننگ کی طرف توجہ دلاتا ہے کیونکہ ہمارا یہ جو جتنا بھی یہ سیشن ہوتا ہے ویڈیوز کے اندر یہ اکیڈیمک ہوتا ہے کسی کے اوپر کریٹیسائز کرنا مقصود نہیں ہے جو اس لیے یہ چیز میں آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی ویڈیوز آئیں ہمارے وہ ہسٹری پر ہوں وہ حدیث کے اوپر ہوں حدیث بھی ہسٹری ہوتی ہے سیرت بھی ہسٹری ہوتی ہے تو کسی چیز کے اوپر بھی ہوں ان کا مقصد کسی کو کریٹیسائز کرنا نہیں ہے خالصتا پیورلی اکیڈیمک پائنٹ آف ویو سے ہم چیزیں پیش کر رہے ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ڈسیئن میکنگ آپ کے ہاتھ میں ہے ہم ڈسیئن نہیں کر کے دے رہے آپ کو ہم آپ کے سامنے ایک نالج رکھ رہے ہیں وہ نالج بڑا ہی پیوری فائی بڑا ہی انتہائی علمی بنیادوں کے اوپر انتہائی امپارشل کوئی اس میں پارشیلٹی نہیں ہے بلکل امپارشل غیر جانبدار تاکہ ڈسیئن آپ خود کریں یہ چیز شروع میں آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میں ہم نے کہا تھا آپ سے یہ بات کی تھی کہ فقہ کی بنیاد روایات کے اوپر ہے قرآن کریم کے اوپر نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کے اندر تو کنفلکٹی نہیں ہے اگر فقہ کی بنیاد قرآن کریم کے اوپر ہوتی تو یہ پھر مختلف فقہ نہ ہوتی اب یہ دیکھیں کتنے فقہ ہیں اسلامی ممالک کے اندر آپ دیکھ لیں فقہ ہنفی ہے فقہ مالکی ہے فقہ حملی ہے فقہ شافی ہے یہ تو اہل سنت کے فقہ ہیں اور یہ چار فقہ صرف مشہور ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چار فقہ ہیں بہت ساری فقہ ہیں جو مشہور نہیں ہوئیں جو مشہور نہیں ہوئیں فار ایکزمپل یہ جو صحیح بخاری کے جو محمد بن اسماعیل بخاری ہیں ان کی بھی فقہ ہے لیکن وہ چلی نہیں فار ایکزمپل رزاد کے معاملے کے اوپر یہ محمد بن اسماعیل بخاری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں رزاد کے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری کا دودھ پیئے ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو آپس میں ایک ہی بکری کا دودھ پی لیں تو وہ بھی بہن بھائی بن جاتی ہے یہ دیکھیں اب یہ فقہ ہے نا یہ کس کی ہے جن کی صحیح بخاری ہے جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں لیکن ان کی فقہ نہیں چلی ہاں ان کی حدیث کی جو چیزیں ہیں وہ بہت مشہور ہیں ہر جگہ مشہور ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ انہی کا حوالہ چل رہا ہے لیکن ان کی فقہ نہیں چلی تو اس طرح سے وہ فقہ جو چلی نہیں اور اس کے جو فقہ کے جو امام تھے بہت بڑے جیسے میں نے ابھی آپ کو محمد بن اسماعیل کا حوالہ دیا ہے بخاری کا صحیح بخاری کے جو ہیں لیکن ان کی فقہ نہیں چلی حدیث کی روایات جو ہیں وہ مشہور ہو گئی ایسے حدیث کے امام جو ہیں وہ بھی بہت سارے گزرے ہیں یہ تو مشہور ہیں نا سیاستہ کے بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ نسائی ابو دعوت یہ تو مشہور ہیں لیکن جو مشہور نہیں ہیں وہ ان سے بھی بڑے امام ہیں جیسے ابن جوزی ابن جوزی یہ بخاری مسلم ان سے کہیں بڑے امام ہیں بلکہ ان کے جو دور کے جو ابو ذرا دمشکی ہیں دمشکے یہ اتنے بڑے محدث تھے کہ بخاری اور مسلم جیسے محدث ان کے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت رکھتے تھے تو یہ تو مشہوری ہونا اور چیز ہے علمی سطح کے اوپر کسی کا بلند ہونا وہ اور چیز ہوتی ہے تو یہ چیزیں تھوڑے سی آپ کے سامنے میں نے رکھی تاکہ تھوڑا سا آپ کو بھی اس کا ذائقہ ایک چیزوں کی کلیریٹی ہو آپ کو تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جتنی بھی فکے ہیں یہ ایک دوسرے سے اختلاف ہے نا ان کو اختلافی فکے ہیں تو یہ کیوں ہی اختلاف ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اگر یہ قرآن پر بیس کرتی تو پھر ایک ہی فکہ ہونی تھی فکہ قرآنی اس میں تو پھر فرقہ نہیں بنتا کیونکہ اس کی آیات کے اندر کنفلکشن نہیں ہے ڈیفرینسز نہیں ہیں روایات کے اندر کنفلکشن بھی ہے تضاد بھی ہے ڈیفرینسز بھی ہیں اختلافات بھی ہیں تو اس کی روح سے پھر جب فکہ اس کے اوپر بیس کرے گی تو پھر فکہ مختلف ہوں گی ہر گروہ کی فرقہ دوسرے گروہ سے مختلف ہوگی تو یہ چیز آپ کو کنسپٹ کلیر ہوا کہ مختلف فکے کیوں وجود میں آئیں اس لیے کہ روایات مختلف ہیں متضاد اور اختلافی روایات ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو جس فکہ کے امام نے یا مذہبی پیشوانے اپنی جو اس کے سوچ اور مزاج یا اس کے مسلک کے مطابق روایت تھی اس نے اپنی فکہ کی بیس اس روایت کی روح سے رکھی ایسے ہی نا اب دوسرا کو فکہ یا اس کو کوئی دوسری روایت پسند تھی اسی ٹاپک کے اوپر تو اس نے وہ اٹھا کے اس کے مطابق اپنی فکہ بنائی تو اس لیے فکہ کے اندر اختلافات پائے جاتا ہے تو اس میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہر محدث کا اپنا ذن یعنی جس کو آپ گمان کہتے ہیں خیال کہتے ہیں یہ انہوں نے الفاظ اس طرح بنائے ہوئے ہیں ذن ہے پھر اس کو اجتحاد کا نام بھی لیتے ہیں اس میں قیاس کا نام بھی لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جو اجتحاد کرتے ہیں نا اس کے اوپر بھی پھر انہوں نے فضیلت بنائی ہوئی ہے کہ یہ اجتحاد میں غلطی بھی کر لی تو ان کے اوپر بھی ان کو ثواب ملتا ہے تو اس طرح سے چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں تاکہ ان کو جسٹیفائی کیا جائے کیونکہ قرآن کریم کی روح سے جو فرقہ ہے فرقہ پرستی ہے فرقے بنانا ہے یہ شرک ہے اختلاف کو قرآن عذاب قرار دیتا ہے مذہبی اختلاف کو اور فرقے بنانا اس کو قرآن شرک قرار دیتا ہے دونوں ہی نقابل معافی جرم ہیں تو ان کو پھر انہوں نے سیٹس سائٹ اس کو کرنے کے لیے سیٹ رکھنے کے لیے اس کا جواز فرام کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس اجتحاد کا نام دیا ان کو کہ یہ اگر غلطی بھی کریں تو اس اجتحاد پر انہیں نکی ملتی ہے خیر یہ الادہ چیز ہے تو ہر محدث کا اپنا ذن یعنی خیال یا گمان اس کا مذہبی علم جو بھی وہ مذہبی علم ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھتی قرآن کا علم نہیں ہے وہ اور مدارس کے اندر جتنے بھی آپ ان کے سلیبس کو دیکھیں نا اس کے اندر تو قرآن وہ سورہ البکرہ کا صرف وہ ایسے واجبی سا ترجمہ تفسیر ہے پورا قرآن بھی نہیں ہے صرف سورہ البکرہ جیسے وہ کوئی برکت کے لیے انہوں نے وہ ڈالی ہوئی ہے اس صورت کو پورا قرآن نہیں ہے تو قرآن تو ہے نہیں ان کے نساب بھی نہیں ہے اس لیے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ مذہبی علم ان کا جو مذہبی علم ہے تفسیر کا صیرت کا تاریخ کا فقہ کا شریعت کا جو خود بناتے ہیں تو یہ ان کا علم اس کے اوپر ان کا مسلک بنتا ہے تو وہ جو مسلک کا علم ہو گیا تو اس کے اوپر وہ جو ان کے جو علماء ہوتے ہیں جو قیاس کرتے ہیں وہ بھی چیزیں آگئیں اور اس کی روح سے وہ پھر یہ ساری چیزیں کٹھی کر کے جو اجتحاد کرتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مجتحد ہے اس کے اجتحاد کی بیس جس چیز کے اوپر ہوتی ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ذن ہے ان کا اپنا گمان ہے ان کے مذہبی علوم ہیں ان کے مسالک ہیں ان کے قیاس ہیں پھر ان کے علماء جو ہیں ان کا کیونکہ سارے مذہبی فرقوں کا تو اجماع ہے نہیں کسی چیز کے اوپر یہ کنسنسس کا لذب بھی غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ان کے اپنے فرقوں کے کچھ ساروں کا بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ ذن میں رکھ لیں کہ یوں یہ سمجھاتا ہے جب یہ لفظ اجماع بولتے ہیں تو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سارے جتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں ان کے علماء کا اس کے اوپر کنسنسز ہو گیا بلکل نہیں بلکل نہیں میں آپ کو بتاؤں فقہ حنفی کی سب سے متبرترین جو کتاب ہے وہ فقہ القدوری ہے امام قدوری ان کے بہت بڑے جو فقہ حنفی کے جو جو امام ہیں ان کی فقہ القدوری یہ جو بی اے کا جو جو فقہ کا جو دو سو نمبر کا آپشنل ہے اس کے اندر بھی فقہ القدوری پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں القدوری میں باپ کوئی بھی پڑھ لیں باپ باب الوضو پڑھ لیں باپ مکات السلات پڑھ لیں کوئی بھی اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ابو حنیفہ اور اس کے ساتھ ان کے دو شگیر کون فے قاضی ابو یوسف اور امام محمد ایک ایک چیز پر ان کا اختلاف چلا جا رہا ہے ایک ایک چیز کے اوپر مکات السلات اب باب اٹھائیں نماز کے اوقات ان کا اختلاف چلا جا رہا ہے تو اجماع کہاں پہ ہوا وہ تو جہاں سے فقہ حنفی چل رہی ہے اس کے اندر جو بنیادی کتاب ہے فقہ القدوری کی جو بہت بعد میں لکھی گی ابو حنیفہ کی فقہ کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے ابو حنیفہ کے نام لیوہ جو سکالرز تھے مذہبی انہوں نے جب لکھی تو وہ فقہ حنفی کی کتابیں کہلائیں ان میں سب سے متبر فقہ القدوری ہے اور اس کا یہ ہر ہے فقہ القدوری کا کہ جو بات امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ان کے جو شاگیرد ہے وہ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں قاضی ابو یوسف قاضی ابو یوسف بھی اختلاف کرتے ہیں اور امام محمد بھی اختلاف کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہوئے چلی جا رہی ہیں یہاں پہ آپ کو کلیر ہوا کہ یہ اختلافات کی بنیاد کیا ہے اختلافات کی بنیاد مختلف قسم کی روایات ہیں متزاد ہیں اختلافی ہیں اس کی وجہ سے وہ فقہ مختلف بنے تو اس لیے ایک روایت ایک محدث یا ایک فقی کے نزدیک صحیح ہوتی ہے تو دوسرے محدث اور دوسرے فقی کے نزدیک وہ غلط ہوتی ہے یہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو دفتر بھرے پڑے ہیں ان کے جیرہ و تعدیل کے بیس و مباعثیں ہیں وہ ایک گروہ ایک حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے دوسرا گروہ اسی حدیث کو غلط کہہ رہا ہے وہ کہتا نہیں وہ نہیں یہ صحیح ہے تو ان کی ساری بیسیں اسی کے اوپر چلی جا رہی ہیں جتنی بھی روایات ہیں ان کے اوپر چلی جا رہی ہیں اب یہ دیکھیں کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب البدایہ فی شرح البدایہ یہ جو الحدایہ ہے یہ بڑی مشہور ترین فقہ حنفی کی کتاب ہے یہ میں آپ کو انٹروڈیکشن اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ آگے حوالہ آ رہا ہے آپ کو اس حوالے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے فقہ حنفی کی بہت ہی مطبر بڑی ہی مشہور ترین کتاب ہے الحدایہ فی شرح البدایہ المبتدی یہ کتاب کا نام ہے اسے عموماً شرح الحدایہ کہتے ہیں عموماً شرح الحدایہ کہتے ہیں اور یہ مذہبی مدارف کے اندر سبکن سبکن پڑھائی جاتی ہے یہ جو اہل سنت کی جو مدارف ہیں اور یہ فقہ حنفی کی بہت بڑی قانونی کتاب ہے یہ اچھا اس شرح الحدایہ کے جو مصنف ہیں وہ ہیں برحان الدین المرغی نانی المرغی نانی یہ مقام کا نام ہے برحان الدین ان کا نام ہے ان کے جو بہت بڑے حنفی سکالر ہیں برحان الدین وہ المرغی نان یہ المرغی نان ایک جگہ ہے کہاں پہ ہے ازبیکستان یہ جو مجودہ ازبیکستان ہے وہاں پر یہ جگہ ہے وہاں کے یہ رہنے والے تھے ازبیکستان کے یہ بخاری بھی ازبیکستان کے رہنے والے تھے تو یہ کب کے ہیں گیارہ سو ستانمے عیسوی کے گیارہ سو ستانمے عیسوی کے بخاری جو تھے وہ آٹھ سو ستر عیسوی کے تھے آزبیکستان کے تو یہ ان کے بعد کے ہیں اور یہ کب کے ہیں گیارہ سو ستانمے عیسوی کے تو آزبیکستان کے فکہ ہنفی کے بہت بڑے عالم تھے اچھا اس کے بعد ایک اور عالم ہے فکہ ہنفی کے بہت بڑے ان کے محقق بھی ہیں عالم بھی بہت بڑے ہیں محقق بھی بہت بڑے ہیں حافظ الکمال بن الہمام یہ چودہ سو ستاون عیسوی کے ہیں اب انہوں نے یہ جو الہمام ہیں اتنے بڑے ان کے سکالر ہیں فقہ ہنسی ہے بہت بڑے ان کے سکالر انہوں نے الہدایہ کی شرعہ لکھی جس کا نام ہے فتح القدیر اب یہ فتح القدیر میں کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم کی بات کر رہے ہیں جن کی صحیح مسلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم نے اپنی صحیح میں کئی ضعیف راویوں سے روایات لی ہیں غور کریں ایک ایک لفت پر آپ غور کرتے چلے جائیں کہ وہ کیا کہا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم نے اپنی صحیح میں کئی ضعیف راویوں سے روایات لی جو جرہ کے عیوب سے بری نہیں یعنی ان کے اوپر وہ اتنے ضعیف ہیں کہ ان کے اوپر جرہ کی جا سکتی ہے یہ جیسے عدالت کے اندر کیس ہوتا ہے تو وہاں پر جرہ نہیں ہوتی جس کو آگا کہتے آج جرہ ہے تو یہ وہ والی جرہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بلکل وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے وہ عیب سے پاک نہیں تھے کہ ان کے اوپر جرہ نہیں کی جا سکتی وہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف تھے اور ان کے اوپر جرہ کی جا سکتی ہے بلکل کی جا سکتی یہ چیز کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جرہ کے عیوب سے بری نہیں یہ تو بات ہوگی مسلم کے راویوں کی صحیح مسلم کے راویوں کی آگے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی صحیح بخاری میں بھی راویوں کی ایک جماعت ہے ایک راوی کی بات نہیں کر رہے مسلم کے بات کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی راویوں کی ایک جماعت ہے جن پر اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ ضعیف ہیں یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جتنا متبرک پیش کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو یہ اس طرح سے معاملہ نہیں ہے کہ ایک بھی حدیث کا کوئی اتراز کر دے اقلی روح سے قرآن کی روح سے تو فٹ اس کو منکر حدیث اور اس کو کافر بنا دیتے ہیں مرتد بنا دیتے ہیں تو پھر ان کو بنائیں نا یہ تو فقہ حنفی کے عقابرین میں سے ہیں ان کو کیوں نہیں بناتے منکر حدیث ان کے اوپر مرتد ہونے کا فتوہ کیوں نہیں لگاتے یہ کیا لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے ہی بخاری میں بھی راویوں کی ایک جماعت ہے جن پر اتراز کیا گیا ہے اور آگے کہتے ہیں راویوں کے سکا سکا کہتے ہیں جو قابل اعتماد ہو جو قابل اعتبار ہوں ان کو یہ ان کی اسطلاح ہے سکا پکے راوی جن کے اوپر اعتماد کیا جائے تو کہتے ہیں راویوں کے سکا اور ضعیف ہونے کا دار و مدار علماء کے اجتحات پر ٹھیرا اب یہاں سے کیا بات ثابت ہو گئی کہ صحیح مسلم یعنی بخاری اور مسلم میں ضعیف اور قابل اعتراز راوی مجود ہیں اور وہ جیرہ کے عیب سے پاک نہیں ہیں بلکہ ایوب کا لفظ ہے جمع ہے جیرہ جیرہ کے ایوب سے پاک نہیں ہیں ان کو صحیح یا غلط قرار دینا ان کی روایات کو صحیح یا غلط قرار دینا یہ علماء کے اجتحاد پر مبنی ہیں اب اجتحاد اب یہ دیکھیں اب انہوں نے خود اپنے لیے خود راہ منتخب کر لی کہ ہم فیصلہ کریں گے یہ جو ہم علماء ہیں فقہ حنفی والے اپنی متلکہ حدیثوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے ایسے ہی ہو گیا نا پھر تو اہل حدیث وہ تو کرتے ہی نہیں اتراز ان کے نزدیک تو جو بخاری نے کہہ دیا وہ قرآن کریم کے برابر ہیں وہ تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے وہ تو کرتے ہی نہیں ہاں یہ جو ہنسی مسالک کی یہ جو اقابرین ہیں انہوں نے کام کیا اس کے اوپر تحقیق کو تھوڑا چلیں کچھ تو لے کر آئے سامنے میں یہ کہتا ہوں یہ حقیقت آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اگر نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس تو کچھ کہنے کے لیے بھی نہیں تھا ان لوگوں نے تو جیسے قرآن کریم سے مقدم کر دیا نا روایات کو تو ایسی یہ معاملہ ہو جانا تھا اگر یہ لوگ نہ ہوتے میں کہتا ہوں اس دور کے اندر ان کی بہت ان کی شجاعت کو ان کی دلیری کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے امت کے لیے حقائق کے دروازے کھولے گو وہ پورے نہیں ہیں ہیں وہ بھی مذہب سے متعلق ظاہر ہے اگر وہ پورے کھولتے ہیں تو اس سے تو پھر ان کا اپنا مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے اس سے تو ان کی سکہ بھی نہیں باقی رہتی ان کا مسئلہ کی ختم ہو جاتا ہے اس لیے وہ انہوں نے چلیں کچھ تو کام کی بات کی کچھ تو حقیقت کی طرف لوگوں کو لے کر آئے کچھ تو روشنی کا کوئی دیا جلایا انہوں نے تو آج ہم ان کی یہ چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں یہ حوالہ نوٹ کر لیں یہ فتح القدیر شرع الہدایہ صفحہ نمبر 115 اس کی جلد نمبر ایک اس سے میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا ہے اب پھر آخر میں میں آپ سے کہوں گا کہ سمہ تتفق کرو سوچا کرو انہوں نے بھی تو سوچا تھا انہوں نے تقلید نہیں کی ان کی بخاری کی مسلم کی ان کے راویوں کی ان کی روایات کی نہیں کی تقلید انہوں نے بھی ایک دروازہ کھول دیا تحقیق کا اعتراض کا بھی دروازہ کھولا لیکن وہ اعتراض براہ اعتراض کا دروازہ نہیں تاکہ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو تو انہوں نے ان کا ہم شکر گزارے ہیں ان کے یہ ہمارے محسنین میں سے ہیں یہ جو اکابرین ہیں ہمارے انہوں نے ہمیں ایک سچائی کی طرف ایک روشنی تو دلائی کسی اسی گھپ ہندیرے کے اندر جو مذہب کا فقہ کا تفسیر کا حدیث کا یہ جو اتنے علوم ہیں قرآن کے مقابلے میں جو علوم آئے تو انہی میں سے یہ لوگ آئے تو انہوں نے آکے وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو روشناس کرایا آج ہم بھی ان کی یہ بات کر کے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سمت اتفا کرو انہوں نے بھی یہ فکر کیا تھا سوچا تھا کہ یہ ہوتا ہے سوچنا انہوں نے تو اجتہاد وہ کر لیا اپنے مسئلہ کے مطابق جو چیز ہو تو اس کے اوپر اجتہاد کر لیں ایسی بات نہیں ہے سمت اتفا کرو وہ فکر جو قرآن کریم جس کی طرف توجہ دلاتا ہے جس سے حق کی روشنی آئے جس سے حق کی روشنی آئے تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ سمت اتفا کرو کا عمل کریں سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین کیا کہہ رہے ہیں اور ہم جیسے کو کہتا ہے ہم مانتے چلے جاتے ہیں وہ قرآن کے کتنا بھی خلاف کیوں نہ ہو تو اس کو ہم لیے چلے جا رہے ہیں اس کو دین سمجھے چلے جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے سمت اتفا کرو سوچا کرو امید ہے میرا ویڈیو آپ کو سوچنے پر مائل کرے گا میرے ویڈیوز کو آپ لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ